اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج سین کے مراقبات کو ہم نے لکھنا ہے سین کے ساتھ علیف کو ملائیں گے اور سین کے ساتھ با کو ملائیں گے اب سین کو علیف کے ساتھ ملائیں گے ہم لوگ یہ دیکھو غور کیجئے ادھر بیٹا تو یہ کیا بن گیا سا کیا بن گیا سا اب سین کو بڑے با کے ساتھ ملائیں گے بڑے با کتنے قطقہ ہوتا ہے نو یا گیارہ جب ہم نے بڑا حروف لکھنا ہے تو کلم کی بیک سائٹ پہ زیادہ انک لگا لیتے ہیں کیا کرتے ہیں بیک سائٹ پہ زیادہ انک لگا لیتے ہیں اب یہ آہستہ آہستہ سے ہم نے گیارہ قطقہ بنانا ہے دیکھو بچوں لائن کا بھی دھیان رکھنا نیچے سے لائن کا بے حد طریقے سے دھیان رکھنا ٹھیک ہے تو یہ بن گیا سب کیا بن گیا سب اب ست ہے یہ دیکھیں تے جوڑیں گے ہم سین کے ساتھ کیا جوڑیں گے تے یہ تے بن گیا ہے کیا بن گیا ہے تے اب سین کو جیم کے ساتھ ملائیں گے ادھر دیکھیں ملائیں گے اب یہ جیم کا سینٹرائز کتنے قطقہ ہوتا ہے بٹا تین کتنے قطقہ ہوتا ہے تین جوڈ یہ دیکھیں دو اب ہم لکھیں گے سد کیا لکھیں گے سد سد ان دو لائنوں کے اندر یہ حروف آنا چاہیے یہاں سے رے کو ہلکا سا نیچے سے پوش کریں گے کیا کریں گے پوش کریں گے اٹھائیں گے اس کو اب سر لکھیں گے سر کے ہمیشہ ایک سرہ ہوتا ہے دوسرا اُبھار ہوتا ہے سر کا یہاں سے اُبھار ہے یہ یہ اُبھار ہے اب ہم سین کے سین کو سین کے ساتھ ملائیں گے جو چھے شوشے اس کے بن جائیں گے کتنے شوشے بن جائیں گے چھے یہ نون گناہ ہے نون گناہ بناتی دفعہ ہم نون گناہ کو تین کتکہ بنائیں گے اندر سے یہ کتنے کتکہ ہوتا ہے اب سین کو شین کے ساتھ جوڑیں گے یہ جو شین کا ڈنڈا ہوتا ہے اور یہ جو لمبائی ہے سین کی وہ کتنی ہوتی ہے پتا ہے بچو پتا ہے کتنی ہوتی ہے سین کی لمبائی گیارہ کتکی شاہ باش جرمیان سے کتنے کتکی ہوتی ہے تین کتکی تین کتکی گوڈ شاہ باش تو اب سین کو سواد کے ساتھ جوڑیں گے ہم سین کو سواد کے ساتھ جوڑیں گے سواد کے ساتھ جوڑیں گے یہ ہے نون گناہ یہ کتنے کتکہ ہوتا ہے درمیان سے تین کتکہ کتنے کتکہ ہوتا ہے تین کتکہ ہوتا ہے جی سین کو کاف کے ساتھ سین کو پوا کے ساتھ ملائیں گے پہلے ہم نے سین کو سواد تک کے ملائیا تھا اب سین کو پوا کے ساتھ ملائیں گے سین کو پوا کے ساتھ ملائیں گے یہ لیں پوا کے ساتھ ملا دیا اب سین کو عائن کے ساتھ ملائیں گے سین کو عائن کے ساتھ ملائیں گے کس کے ساتھ ملائیں گے آئین کی شکل جب آتی ہے نا لفظوں حروف کے درمیان لفظ بنتے ہیں تو اس طرح کی بن جاتی ہے یہ دیکھیں ایک دو تین ساڑھے تین تک بھی ہوتا ہے سین کو اب فا کے ساتھ ملائیں گے کس کے ساتھ ملائیں گے فا جب لفظوں کے درمیان جڑتا ہے نا بیٹا وہ خالی ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے خالی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس کے ساتھ با کو ملائیا ہم نے یہ دیکھیں اس کو اچھے طریقے سے فیل حال میں ڈرائیو نہیں کر پایا لیکن آپ دوبارہ سے اس کی شکل دیکھ لیں یہ دیکھیں ایک درمیانی فاصلہ ایک قط کا ہونا چاہیے اب سین کو قاف کے ساتھ بڑے قاف کے ساتھ ملائیں گے ہم یہ دیکھیں فین کو قاف کے ساتھ ملائیا یہ دیکھیں اب ہم نے گیارہ قط کی با کے معنی قاف کا سرہ بنانا ہے یہ دیکھیں کتنے قط کا ہو گیا یہ یارہ قط کا اس کے ساتھ کا ہم نے چار قط کا با لگانا ہے اب سین کو لام کے ساتھ جوڑیں گے اب سین کو لام کے ساتھ جوڑیں گے اور سین کو میم کے ساتھ جوڑیں گے سین Odes سینب اسو یہ دیکھیں نیچے سے ہلکا سا پچھ کریں گے سین ح prepares یہ دیکھیں یہ دو لائنوں میں آتا ہے لیکن ہم یہاں پہ لکھ دیں گے ان کو سین لام سین نون سین نون تک لکھا گیا ہے اب اس کے ساتھ سین لام یہاں سے نوک سے بنائیں گے ہم پہلے بھی مارز کیا تھا میں نے جب ہم نوک کو نائنٹی فائی پرسنٹ یوز کرتے ہیں کتنے پرسنٹ نائنٹی فائی اس سین علیف کے ساتھ لام علیف کے ساتھ سہیت نہیں بنا تو اس کو ہم نے سین کو دوبارہ سے بنائیں گے یہ دیکھیں ادھر یہ دیکھیں ہمارے اسازہ اکرام خرشید گوہر عالم صاحب خرشید گوہر کلم صاحب بڑے اچھے استاد تھے کیلیگرافی کے مایاناز اسازہ تھے تو اس کی کیلیگرافی کی کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہم اسازہ کا نام لینا چاہیے ہم تو ان کی پاؤں کے خواہ کی برابر بھی نہیں ہیں تو بات اراصل یہ ہے کہ اسازہ کی بچوں جتنی آپ زیادہ قدر کریں گے اتنا زیادہ آپ سیکھیں گے میری بات دھیان سے سن رہے ہو یا نہیں بیٹا اسازہ کی جتنی آپ قدر کریں گے اتنا ہی زیادہ اچھا سیکھ ہو گے یہ دیکھیں یہ ہے مرقبات سین کے سین کے مرقبات ہیں یہ ایک یہ بھی دیکھ لیں یہاں سے سٹارٹ کر لیں یہ کیا ہیں بچوں سین کے مرقبات جی سین کے مرقبات مطلب سین کے ساتھ جڑنے والے روح یہ دیکھیں دوبارہ سے لکھ لیتے ہیں مشک آپ جتنی محنت کریں گے اتنی زیادہ اچھی ہوگی اب یہ دیکھو دوبارہ سے لکھ رہا ہوں میں یہ اب اس سے زیادہ اچھا لکھا جائے گا یہ یہ دیکھو سینی سی لکھا گیا اسے اچھا اب ہم نے گیارہ کت کا نیچے سینی سی سین یہ سے لکھنا ہے یہ بھلا جی تو سین کے مرقبات کی آج مشک مکمل ہوئی ہے تو اب ہمیں ماجد علی کیری گرافر کو اجازت دیں انشاءاللہ ہم آگے سواد کے مرقبات کی مشک کو آپ کے سامنے لائیں گے اور سیکھیں گے انشاءاللہ تو گلتی کتائیاں ہمیں اللہ تعالی ہماری معاف فرمائے اتنے بڑے خطات ہم نہیں ہیں میں ہر مشک میں یہ بات کہتا ہوں لیکن جتنا ہمیں آتا ہے ہم بچوں کو اتنا ہی سکھاتے ہیں تو انشاءاللہ ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور آپ کے تعاون کے ساتھ اور بچوں کو سکھاتے سکھاتے ہیں